بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علی دنیا اسلام میں اسلام کا سب سے پہلا پیغام جو کم و بیش پانچ سو سال کے بعد زمین پر پہلی اسلام کی وحی کی صورت میں نازل ہوا یہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم تعلیم علم کا حاصل کرنا پڑھنا پڑھانا صدی و بعد جو اسلام کی پہلی کرن اور پہلا پیغام آیا وہ تعلیم سے متعلق تھا جبل نور اپنی بناوٹ اور تخلیق کی عدیبار سے ایک بے مثال اور ممتاز پہاڑ ہے یہ وہ مقام ہے جس پہاڑ کے غار کے اندر اتر کر حیرہ سے سوے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید جو اللہ کے نبی کی ذات اقدس فترہ اور آپ تشریف لائے یہ پہلی اسلام کی وہی کے نزول کی جگہ یہ غار حیرہ جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے کئی دنوں تک تشریف لاتے اور یہاں آکر اللہ رب العزت کے عبادت میں ذکر میں دعاؤں میں مصروف رہتے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خبرک اور یہاں عبادت سر انجام دیتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جبل نور غار حیرہ کہ ابھی ہم کچھ اوپر آئے ہیں اور آگے جانے کے لئے مزید ہمت چاہیے مزید حوصلہ چاہیے یہاں سے یہ بلکل دیکھئے مکہ ٹاور کلاک ٹاور دکھائی دے رہا ہے اور یہ غار حیرہ جبل نور کے دامن میں یہ بستی ہے جہاں پر لوگ آباد ہیں اور ماشاءاللہ صدیوں سے آباد ہیں کچھ گھر کچھ عمارات بہت پرانی ہیں یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں رحمت دو جہاں عبادت کے لئے اور تنہائی میں اللہ رب العزہ سے رجوع کرنے کے لئے تشریف لاتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام ظاہرین کرام بہت بڑی تعداد میں پہاڑ کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں تقریباً تقریباً گیارہ بجے کا یہاں اس وقت وقت ہے اور دھوپ ہے کچھ تپش ہے لیکن ہوا کے جھونکوں سے گرمی کا حساس کم ہوتا ہے اگر یہاں تشریف لانا چاہیں یہ حج اور عمرے کے عمال میں سکر نہیں ہے یہاں پر آنا لیکن اگر محبت اور تعلق کے جہاں سے پوچھیں تو اس مقام کی زیارت اہل ایمان کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہے یہاں مکہ کی وادی ہے جہاں اس سمانے میں یہاں نہ انسان تھے نہ گھر تھے نہ آبادیاں تھی رحمت دو یہاں اب اندازہ لگائیے کہ جبل رحمت سے اس پہاڑ سے اس کے چوٹی سے اس غار سے خانہ کعبہ کی طرف رفت کریں تو مسئل حرام دکھائی دیتی ہوگی آج بللنگ امارات اوپر سے دکھائی دے گی لیکن یہاں سے دیکھنا مشکل ہے صرف مکہ ٹاور بطور علامت کے آپ دیکھ سکتے پرودگار عالم ہمیں اسلام کی پہلی وحی اور نبی اسلام کی حکامات کی شریعت کی ہمیں تعمیل کی توفیق اطاف فرمائے قدردانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی ذات اقدس کی معرفت نصیب فرمائے